بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئیم محسن منور یور بیالیجی ٹیچر پر این ام ڈی کیڈ ساشر آج ہم کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول کا پارٹ کیمیکل کوارڈینیشن ڈسکس کریں گے جو کہ لیکچر نمبر ٹو ہے لیکچر کے لیے چلتے ہیں بورڈ کی طرف آج کی اس لیکچر میں ہم کیمیکل کوارڈینیشن کا پارٹ ڈسکس کریں گے جس میں جو کورس کونٹنٹس شامل ہیں اس میں پہلا پوائنٹ ہارمونز ڈسکس کریں گے یعنی کہ انڈوکرائن گلینڈز اور اس کی جو سکریشنز ہیں جن کو ہم ہارمونز کا نام دیتے ہیں سیکنڈلی انڈوکرائن گلینڈز ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ہیومن میں یا میل میں کون کون سے انڈوکرائن گلینڈز ہوتے ہیں ان کی سکریشنز کیا ہیں تھرڈ کمپوننٹ کیونکہ آج کے سلبرز کا حصہ ہوگا that will be feedback mechanism جس میں positive feedback mechanism and negative feedback mechanism میں ہم explanation with reference to examples ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیں ہارمونز ہارمونز are actually the organic molecules اگر ہم definition دیکھیں تو یہ organic molecules ہوتے ہیں جو کہ بنیادی طور پر soluble ہوتے ہیں or produced in one part of the body and triggers a specific chemical reaction اب یہ trigger کرتے ہیں actually ہارمون لفظ ہی کا مطلب ہے trigger کرنا تو یہ trigger کرتے ہیں a specific chemical reaction in target tissue اب وہ target tissue جو ہے وہ nearby excretion ہو سکتا ہے اور far away in the body اس کی location variable ہو سکتی ہے depending upon the type of the hormone and organ some distance away اب یہ جو ہارمون ہے actually یہ ایک ایسا chemical ہے جو کہ trigger کرے گا اب trigger کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک جگہ سے produce ہوا اور دوسری جگہ پہ جا کے اس نے اپنا target tissues کو جا کے trigger کر دیا اسی وجہ سے ہم اس کو chemical messenger کا نام دیتے ہیں ایسا chemical جو کہ message صرف جو ہے وہ transfer کرتا ہے اس بات کو ہم اس طرح celebrate کر سکتے ہیں کہ یہ chemical reaction کو initiate نہیں کرتے اب chemical reaction initiate کرنا یا اس کو proceed کرنا یہ اس میں difference کیا ہے تو بنیادی طور پر جو hormones ہیں ان کو ہم ایک ٹام استعمال کرتے ہیں these are the regulators ایسے chemicals ہیں جو کہ chemical reaction کو initiate تو نہیں کریں گے لیکن regulate کریں گے regulate کرنا دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے that may increase the rate of reaction اور decrease the rate of reaction they do not able to initiate a chemical reaction اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف message transfer کریں گے اب یہیں پہ ہم ان دونوں terms میں بھی difference دیکھ سکتے ہیں that is about hormone اور enzyme اب hormone جو ہے وہ کیا کر رہا ہے صرف regulate کر رہا ہے جبکہ enzyme جو ہے وہ accelerator کے طور پر کام ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ hormone جو ہے they cannot اور do not initiate a biochemical reaction they are effective in low concentration because they have only to elicit only to trigger جیسے ہی trigger کر دیں گے باقی کا کام جو ہے وہ enzymatic activity ہوگی اس reaction کو پروسیڈ کرنا تو اس کا مطلب یہ کیونکہ regulator ہے تو اس لیے یہ stimulate کرتے ہیں اور inhibit کرتے ہیں ایک chemical reaction کو اب اگر ہم hormone کو regulator کے طور پر consider کریں تو وہ metabolic activities کو تو regulate کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ سم ٹائم یہ slow processes میں دونوں طرح سے ان کا mode of action دیکھا جاتا ہے یہ relatively most rapid action اور slow responses کے لیے دونوں کے لیے different type کے hormones کام کرتے ہیں جیسے کچھ hormone جو کہ growth and development کو جو slow changes ہیں ان کو بھی regulate کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ایک broader term ہے جو کہ صرف chemical reactions یا metabolic activities پر restrict نہیں کرتی بلکہ اس سے related جو different type کے responses ہیں جس میں slow responses بھی آتے ہیں جو کہ growth and development کو proceed کرتے ہیں ان میں بھی hormone اپنا کام کرتے ہیں جیسے اس کی anterior pituitary سے release ہونے والا hormone gonadrotrophin hormone actually growth کے process کو maintain کر رہا ہوتا ہے جو کہ relatively slow process ہے اور ایک long duration کے لیے اپنی body میں وہ رہ رہا ہوتا ہے اور اس کے effects long term effects ہوتے ہیں اب اگر ہم اسی point کو hormone کو دیکھیں تو hormone actually release کہاں سے ہوتے ہیں produce کہاں سے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں there are specific tissues اور glands actually جو ہمارا nervous system اور chemical coordination میں جب ہم nervous coordination اور chemical coordination کی بات کرتے ہیں تو مختلف قسم کے جو hormones produce ہوتے ہیں یہ effectors سے ہی produce ہوں گے جو کہ glands ہیں اب glands کو اگر classify کریں تو یہ دو basic categories ہوتی ہیں there are maybe endocrine glands اور exocrine glands جب ہم endocrine glands کہتے ہیں تو endocrine glands جو ہیں یہ ductless glands ہوتے ہیں ایسے glands جو کے بنیادی طور پر اپنی secretions جو ہیں وہ pour کرتے ہیں in the blood stream ان کے پاس specific ducts موجود نہیں ہوتی for example یہ ایک gland موجود ہے اور اس gland میں سے جو secretions ہیں وہ exocytosis کے ذریعے باہر آتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی blood stream کے اندر ان کو pour کر دیا جاتا ہے ان کی اپنی کوئی duct specific موجود نہیں ہوتی تو یہ blood stream کی طرف لے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں جب ہم بات کرتے ہیں exocrine کی تو اس کی اپنی ایک duct موجود ہوتی ہے for example یہ ایک gland ہے اور اس gland کی secretions کو لے جانے کے لیے ایک particular desperation پہ اپنی duct موجود ہے اور اس کے ذریعے اس کو بھیجا جاتا ہے جیسے sebisious gland ہے sweat gland ہے pancreatic exocrine gland ہے تو ان کی اپنی duct ہوتی ہیں جو کہ ان کی secretions کو target tissues تک لے جاتی ہیں تو اس طرح سے ہم دو basic categories میں اس کو classify کر سکتے ہیں اب ہمارا جو basic concern ہے آج کے lecture میں that is about endocrine glands تو endocrine glands جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے کام کرتے ہیں اس بار کو جاننے کے لئے چلتے ہیں next word کی endocrine glands جیسے کہ میں نے کہا کہ ductless glands ہیں اور ان سے جو production ہوتی ہیں ان chemicals کو نام دیا جاتا ہے hormones تو chemical nature اگر ہم ایک hormone کی دیکھیں کہ وہ کیا ہے اور کس طرح سے classify کیا جا سکتا ہے تو five major classes جو ہیں اس کو classify کیا گیا ہے اگر ہم اس بات کو broader term میں لکھیں تو بنیادی طور پر hormone کی nature دو ہی ہوتی ہیں organic molecule that is maybe a protein in nature اور lipid in nature یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ protein is ہے اور جب ہم protein in قسم کی categorization کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو 5 major classes پہ دیکھ رہے ہیں first one is steroid in nature جو کے lipid in nature بھی consider کیا جا سکتا ہے second is protein جو کے protein یا larger polypeptide کے لیے کہا جاتا ہے then polypeptide amino acid derivatives and catechol amine یہ وہ five basic categories ہیں جس میں classify کرتے ہیں اب کون کون سے hormone آتے ہیں دونوں طرح سے question پوچھا جا سکتا ہے کہ کس gland سے secretion ہوتی ہے اس قسم کی nature کی یا کون سے hormone produce ہوتے ہیں جیسے steroid in nature جو hormone ہے وہ adrenal cortex ہے جن میں example cortisol and aldosteron ہے اسی طرح سے ovarian and placental hormone جیسے کہ ovarian میں ہم example دیکھتے estrogen and placental hormone جو ہے وہ progesterone hormone ہے اسی طرح سے testicular testis سے produce ہونے والے testosterone یہ hormone جو ہے تو یہ total جو ایک broader term بنتی ہے that are steroid in nature جب کہ protein issues جو ہیں وہ anterior lob of پیچوٹری کیا جاتے ہیں amino acid derivative دیکھیں تو amino acid سے drive کیا گیا جو hormone that is actually thyroxin جو کہ thyroid gland سے release ہوگا اور catechol amine adrenal medulla سے produce ہونے hormones کے classification جو جس میں adrenaline اور nor adrenaline جس کو epinephrine یا nor epinephrine کا نام بھی دیا جاتا ہے تو یہ ایک summarize way میں ہم نے بات کی کہ classification اگر کرنا چاہیں جو کہ major classes ہیں تو ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ according to the nature جو hormone ہے وہ دو major اور broad classes پہ دیکھیں تو five basic classes پہ ان کو divide کیا جاتا ہے جیسے میں نے کہا que hormone دو ہی بنیادی devians ہیں ایک protein in nature ہے اور دوسرا steroid in nature ہے تو جب ہم mode of action of hormone دیکھتے ہیں تو اس میں ہم انہی دو modes کو ہی define کرتے ہیں اب ایک protein ہے اور lipid ہے اب ہم جانتے ہیں کہ target cell ہے lipid کے لیے تو soluble ہوتی ہے لیکن protein soluble نہیں ہوتا تو اس بنیاد پر جیسے ہی اپنے membrane کے موجودہ receptor کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے target cell کے receptor پر بائنڈ کرے گا تو receptor ایک another type کے receptor ہے اس کو activate کر دیتا ہے اور اس سے ایک second messenger جس میں دیکھیں تو that is cyclic AMP یہ ہو سکتا ہے اور مختلف جو ہیں molecule as behave کرتے ہیں as a second messenger تو جیسے second messenger activate ہوگا that will enter in the nucleus تو یہ سارا part جو ہے یہ cytoplasm کے اندر ہے جو کہ second messenger کی activation ہو رہی ہے اور جیسے second messenger active ہوگا تو that will enter in the nucleus اور nucleus میں جا کے وہ gene کی activation کر دے گا جس action in the cell membrane of target cell جب کہ steroid hormone lipid in nature ہونے کی وجہ سے یہ hormone جو ہے بنیادی طور پر enter ہو جاتا ہے through the cell membrane اور steroid receptor جو کہ cytoplasm کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے and that structure will enter in the nucleus اور پھر وہ nucleus جو موجودہ gene ہے اور gene کے promoter site پہ جب جا کے bind کرتا ہے تو وہ activation start کر دیتا ہے as a transcription factor behave کرتا ہے جس سے transcription start ہو جاتی ہے اور messenger RNA کی production شروع ہو جاتی ہے اور پھر جیسے messenger RNA بنیں گے تو اس سے مختلف قسم کی proteins بنیں گی اور according to the type of the hormone جو protein بنے گی اس کی وجہ سے مختلف structure اور function جو ہیں وہ perform ہو سکتے ہیں structure بن سکتے ہیں یا function perform ہو سکتے ہیں تو دونوں میں اگر basic difference دیکھیں تو اس کے receptor membrane پہ ہیں اس کے cytoplas پہ ہیں تو ان دونوں کو diagrammatic way میں present کرنے کا purpose یہ ہے کہ ہم دونوں میں جو basic difference ہیں جو with reference to mc کو پوچھے جا سکتے ہیں ہمیں معلوم ہوں جیسے position of receptor کہاں ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے جو second messenger کس میں involved ہوتا ہے اور کس میں involved نہیں ہوتا تو یہ کچھ points جن کو ہمیں ذہن کر رہے ہیں اس بات کو جاننے کے لئے چلتے ہیں next board کی طرف جیسے کہ endocrine glands ہی hormone produce کرتے ہیں تو human body میں generally 20 types کے endocrine glands موجود ہوتے ہیں جس میں major types جو ہیں وہ brain سے لے abdominal cavity تک موجود ہوتے ہیں جیسے brain کے اندر hypothalamus کا part جو ہے endocrine activity کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ پچوٹری gland pineal gland neck کے اندر thyroid gland موجود ہوتا ہے اس طرح سے chest region میں مختلف glands ہیں اور abdominal cavity میں kidney کے ساتھ endocrine glands ہوتے ہیں تو 20 types جو ہیں ہماری body میں exist کرتی ہیں اس میں سے ہم one by one جو major types ہیں ان کو discuss کریں گے جس میں سب سے پہلے hypothalamus جو کہ neuro secretory role play ہوتا hypothalamus کو ہم کہتے یہ connecting link ہے that is the structure which is responsible to connect the nervous system with the chemical endocrine system تو connecting link between nervous coordination as chemical coordination hypothalamus part of four brain ہے جو کہ مختلف قسم کے function جو four brain کے لئے required ہیں ان کو perform کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے hormones یا hormones کے لئے releasing factors بھی produce کرتا ہے تو hypothalamus جو ہے وہ ایسا structure ہے جس سے مختلف قسم کے releasing factor جو کہ مختلف glands کو کرے گا تو اسی لئے اس کے cells کو ہم نام دیتے ہیں کہ there are neurosecretory cells اور وہ neurosecretory roles کر رہے ہوتے ہیں اس میں hypothalamus کی exon ending سے particularly releasing factor یا hormones جو ہیں وہ produce ہو رہے ہوتے ہیں as exocytosis vesical کی صورت میں جو کہ diffuse کرتے ہیں further glands کے ساتھ اور ان کو اپنے proper functioning کے لئے یا proper glands کی production کے لئے hormone کی production کے لئے trigger کر رہے ہوتے ہیں اب اس کو hypothalamus کو ہم بنیادی طور پر نام دیتے ہیں master control center یہ پہ یہ key word اگر ہم دیکھیں تو pituitary gland کو master gland کہتے ہیں دونوں میں ایک difference ہوگا master control center یا master gland یہ دونوں میں difference کیا ہے تو master control center actually monitor کے طور پر behave کرے گا جو master gland کی secretions کو control کرنے کے لئے releasing factor یا inhibitory factor جو ہے وہ produce کرتا ہے اسی لئے ہم اس کو master control کہتے ہیں that is responsible to control the master gland by its secretion تو اس لئے ہم master control center کا نام دے سکتے ہیں یہ special group of neurosecretory cell ہے یعنی کہ اس میں مختلف قسم کے ایسے cells ہوتے ہیں جو کہ secretions کریں گے releasing factor یا directly hormone کی صورت میں اس hormone produce ہوتے ہیں جو regulatory hormones ہیں اب regulatory hormone regulate کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر anterior pituitary کی secretions کو جو کہ particularly مختلف قسم کے hormones produce کرتے ہیں اور اس طرح سے thyroid کی secretions کو regulate کرتے ہیں adrenal gland کی secretions کو تو مختلف قسم کے جو glands ہیں ان کی production کے لیے اس سے releasing factor یا inhibitory factor produce ہوتا ہے اس سے دو primary hormone produce بھی ہوتے ہیں باقیوں کے لیے تو releasing factor produce کر رہا ہے لیکن کچھ primary hormone جو کہ خود اس کی اپنی production ہے اس میں دو آتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں ADH anti diuretic hormone یا اس ہی کو vasopressin بھی کہا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ oxytocin تو یہ دو ایسے hormones ہیں جو کہ اس سے produce ہو رہے ہوتے ہیں entire diuretic hormone یا oxytocin تو یہ دو primary hormone ہے اب hypothalamus کا جیسے میں نے کہا کہ actually یہ regulatory ہے اور master gland کو control کرنے کے لیے master control center ہے تو what is the relationship یا interaction of hypothalamic hormones and hormone ہے اور اسے کیا basically effect produced ہوتا پہ تو سب سے پہلے growth hormone releasing factor یہ ایک ایسا structure ہے جو کہ particularly جس کو GHRF کے طور پر جو ہے وہ ابریویٹ کر سکتے ہے جو کہ growth hormone کی secretions کے لیے responsible ہوگا اسی طرح سے release ہوتا ہے smetostatin جو کہ inhibition of growth hormone کے لیے responsible ہوتا ہے thyro trophen releasing factor یہ پھر سے tsh کی secretion اب کیونکہ releasing factor ہے تو thyroid stimulating hormone جو کہ pituitary gland سے produce ہونا ہے اس کے لیے releasing factor کے طور پر کام کرے گا اسی طرح سے adrenocorticotrophic releasing factor یہ acth adrenocorticotrophic hormone کو release کرے گا جو کہ ultimately adrenal gland پہ جا کرے گا اور اس کی adrenal gland کی secretions کو regulate کرے گا اسی طرح سے prolactin inhibitory factor اب prolactin جو continuously produce ہو رہا ہوتا ہے اس کے لئے releasing factor نہیں آتا بلکہ inhibitory factor آتا ہے تو اس کو inhibit کر دیتا ہے اس کے بعد gonadotrophin releasing hormone جو کہ fsh اور lh کی یعنی follicle stimulating hormone اور luteinizing hormone جس کو female کے case میں لuteinizing hormone کہا جاتا ہے اور اسی lh کو male کے case میں icsh یا interstitial cell stimulating hormone کا نام دی جاتا ہے جس کو collectively ہم gonadotrophin کہتے ہیں کی production کو anterior pituitary سے قرارہ ہوتا ہے جس میں جو releasing factor ہیں وہ fsh اور lh کے لیے آئیں گے لیکن inhibitory factor جو ہے وہ prolactin کے لیے آئے گا تو یہ mcq کے reference سے ایک important point سمجھا جائے گا اب یہ relation ہم نے کہا pituitary gland کا hypothalamus کے ساتھ تو سائز کا ہے اور اس کا weight 0.5 gram تک consider کیا جاتا ہے یہ hypothalamus کے ساتھ attach ہوتا ہے تو اگر اس کی attachment دیکھیں تو hypothalamus کے ساتھ attach ہے below the hypothalamus ہوتا ہے اور hypothalamus کے ساتھ جو pituitary attach ہوتا ہے جو درمیان میں stalk ہوتی ہے جس کے ذریعے attachment ہوتی ہے تو یہ اس کے ذریعے attach ہوتا ہے اس کے پارٹ کو تین حصوں میں anterior pituitary median pituitary یا posterior pituitary میں divide کیا جاتا ہے تو ان تینوں پارٹ میں سے anterior pituitary وہ main پارٹ ہے جس سے maximum hormones produce ہوتے ہیں approximately six hormones کی production جو ہے وہ anterior pituitary سے ہو رہی ہوتی ہے اور وہ link ہوتی ہے اس کی secretions hypothalamus سے produce ہونے والے releasing factor یا inhibitory factor سے تو جو pituitary gland ہے اس سے کون کون سے پارٹ سے کون سے hormone produce ہوتے ہیں یہ جاننے کے لئے چلتے ہیں next board کی طرف اب جو pituitary gland ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تین بنیادی lobs پر مصطمئل ہوتا ہے جس میں main lobs anterior pituitary consider کیا جاتا ہے اور median جو ہے وہ lesser important in human ہوتا ہے اس کا جو size ہے یہ بالکل thin part دونوں parts کے درمیان میں anterior اور posterior کے درمیان میں very thin part کے صورت میں ہوتا ہے جس لگتا اس کا کام صرف اور صرف storage and secretion of the hypothalamic primary hormones ہے جو ایڈی ایچ یا oxytocin ہوتے ہیں تو اس کا مطلب جو main hormones produce ہو رہے ہوتے ہیں تو what are the basic hormones which are produced by anterior pituitary and what are their functions تو اگر ہم pituitary gland سے produce ہونے hormones کی list دیکھیں تو اس میں smetrotrophic hormone ہے اس کی علاوہ thyroid stimulating hormone جس کو tsh کہا جاتا ہے اس طرح سے adrenocortico trophic hormone جو کہ acth یا gonadotrophin hormone gh کا نام اس کو دیا جاتا ہے جو کہ gonadotrophin releasing factor سے جو ہے وہ produce ہوگا from hypothalamus اب اگر پہلے hormone ان کے ہم بات کریں smetrotrophic hormone تو اس کی secretion جو ہے influence of ghrf کی وجہ سے یہ influence ہوتا ہے اس کی inhibition smetostatin کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ جب اس کی over production ہو یا inhibition کے لیے regulate کیا جاتا ہے اس کو بنیادی طور پر اس کے نام سے واضح ہے کہ growth کو promote کر رہا ہوتا ہے growth hormone ہے تو بنیادی طور پر یہ growth and development کے لیے جیسے میں نے start میں basic concept of hormone میں یہ بات کی کہ hormone جو ہیں وہ rapid response بھی دیتے ہیں اور slow response بھی دیتے ہیں جس میں سے slow response اور long term changes کے لیے جو موجود ہوتے ہیں وہ actually growth hormone ہی ہیں جن کا slow process ہوتا ہے اور long term ہوتا ہے جبکہ کچھ hormone ایسے ہیں جن کا speed up process ہوتا ہے اور short term response کے لیے موجود ہوتے ہیں جیسے insulin and glucagon ہیں یہ short term اور rapid response دیتے ہیں جبکہ یہ slow اور long term stimulate کرے گا growth and deviant of the cell جب cells کی deviant ہوگی تو اس کی وجہ سے number of cell as well as size of the cell جب increase کرے گا تو growth and deviant of the cell consider کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ amino acid uptake کو بھی بڑھاتا ہے جس کے ذریعے rate of protein census اس کو بھی increase کیا جاتا تو cells سے amino acid uptake کو بھی increase کرنے میں یہ ایک role play کرے گا اس کی جو effects ہیں اس میں secretions کا level disturb ہونے کے وجہ سے مختلف قسم کی diseases ہو سکتی ہیں جیسے دو قسم کے problem جو ہیں وہ دیکھ جاتی ہیں over secretion سے gigantism ہو سکتی ہے اگر کہتے ہیں پوری body کا size ہی increase ہو جانا جبکہ adult کے case میں جب یہ over age میں یا later age of life میں اگر اس کی develop secretion ہے وہ زیادہ ہو تو acromegaly جس میں ہم کہتے ہیں کہ hand اور feet یا any other part of the body اپنی باقی body proportion کے size سے increase کر جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں acromegaly تو particular part of the body with reference to rest part of the body یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہاتھ کی structure ہی یا size increase کر رہا ہے صرف پاؤں کا size increase کر سکتا ہے even کہ nose کا size increase کر سکتا ہے تو مختلف parts کا جو ہے وہ size increase کر دوارفزم جو ہے وہ basically ہوتی ہے جس میں body کا overall size ہے اور جیسے ہی size کی reduce ہونے کے ساتھ باقی بھی کچھ functions جو جیسے مثال کے طور پر brain کا size proper develop نہ کرنے کی وجہ سے IQ level جو ہے وہ disturb ہو جانا اور اس کے ساتھ جو brain کی advance processes ہیں اس میں disturbance آ جانا بھی dwarfism کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو that was about the somatrotrophic hormone first one second thyroid stimulating hormone کو بھی ہم اس بیس پر explain کریں تو first one is secretion اس کی secretion کے لیے کیا ہوگا سب سے پہلے hypothalamus سے releasing factor آئے جس کو کہا جائے が thyrotrophic releasing factor یہ thyrotrophic releasing factor anterior pituitory سے produce کر آئے thyroid stimulating hormone جو ہے thyroid gland پہ کام کرے گا تو اس سے production ہوگی thyroxin جو کہ particularly body metabolism کو increase کر دیتا ہے جس جو body heat production کا process ہے جو کہ بھڑ circulate کرنا thyroid gland کو for the production of thyroxin اس کی وجہ سے کیا ہوگا جیسے ہی thyrotrophic releasing factor آتا ہے تو tsh produce ہوتا ہے جو number of cells کو increase کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ secretory activity of the cell کو بڑھا دیتا ہے اب یہ جو hormone ہے یہ thyroid gland کی جو production ہے اس کو stimulate کرے گا اور اس سے thyroxin produce ہوگا جو کہ different function perform کریں جو ہم thyroid gland کی secretions کے وقت اس میں پڑھیں گے اس کی اگر over secretion ہوتی ہے تو hyper thyroid ism یعنی کہ thyroid gland کا size enlarge کر جانا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی secretions بڑھ جانا کیونکہ اگر underscretion ہوتا ہے تو hypothyroidism یعنی کہ low concentration of thyroxin from the thyroid gland دیکھی جائے گی تو یہ دو بنیادی factors جو ہیں effects آتے ہیں over secretion اور underscretion کے لئے دیسرے نمبر پہ دیکھیں ACTH adrenocorticotrophic hormone اس کے لئے بھی again hypothalamus سے adrenocorticotrophic releasing factor آئے جو کہ anterior pituitory سے ACTH produce کرائے گا یہ ACTH جو ہے adrenal gland پہ act کرے گا اور adrenal glands کی production جو ہے وہاں سے hormones ہیں ان کو produce کرائے گا particularly adrenal cortex سے تو یہ corticotrophic releasing factor جو ہے adrenal cortex سے hormone کی production کرارہ ہوتا ہے اس میں بھی problem آنے کے way سے over secretion یا underscretion کے ویعے adrenal cortex سے produce ہونے hormones جو ہیں ان کی production یا ان کی جو concentration ہے وہ disturb ہوتی ہے اور ultimately different diseases کا سبب بنتی گونیتو tropین hormone دیکھئے تو اس سے ہم collectively یہ term استعمال کرتے ہیں for the follicle stimulating hormone FSH یا LH جس کو male کے case میں ICSH کا نام دیا بھی کہا جاتا ہے تو یہ تین بنیادی hormone ہے جو کہ collectively consider گونیتو tropین میں تو اگر دیکھیں تو اس سے جو hormone produce ہونے ہیں these are actually six hormones three hormones are in گونیتو tropین اور three are ACTH TSH and somatrotrophic hormone اب اس کی جو effects ہیں یہ کیا کر رہا ہوتا ہے that is responsible to different functions جو ہم اس سے perform کیا جا رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم gonads کی secretions کے وقت جب gland کی طور پر پڑھیں گے تو اس میں ہم اس کو detail میں discuss کریں جو second part ہے pituitary gland that is actually median lobe جو کہ میں نے کہا lesser important in case of human ہے جو کہ thin ہوتا ہے present particularly msh کا نام دیا جاتا ہے جو کہ melanocyte stimulating hormone ہے اس کے لیے جو regulate کر رہا ہوتا ہے اس کو melanocyte stimulating hormone inhibitory hormone ہوتا ہے جو کہ hypothalamus سے produce ہوگا اس کی بھی secretion جو ہے وہ particularly continuous ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو inhibit کیا جاتا ہے hypothalamus سے نہ کہ اس کے brown color کا pigment ہے جو skin میں produce ہوتا ہے that is responsible to cause the darkening of the skin اور اس کے لئے جو stimulus ہے وہ sunlight ایک main stimulus ہوتا ہے جس کے ذریعے stun light جب پڑتی ہے تو اس کی واجہ سے MSH کی production start ہو جاتی ہے MSH leads for the production of melanin from the skin اور اس کی وجہ سے skin cells جو melanocytes ہیں ان سے یہ produce ہونا شروع ہوتا اور ultimately darkening of the skin کا سبب بنتا ہے پہ پہ دیکھیں تو posterior lobe of pituitary gland ہے اس سے کوئی اپنا hormone produce نہیں ہوتا یہ بلکہ ایک gland بھی particularly axon of neurosecuitary cells ہی ہوتے ہیں اس میں hypothalamus میں produce ہونے ہارمون axon ending سے budding off یا vesicle کی صورت میں exocytosis کے ذریعے hormone جہاں وہ release ہوں گے اور یہاں پہ آکے store ہوں گے اور at the time of particular effect ان کی یہاں سے secretion ہوگی تو اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ posterior lobe سے کوئی hormone produce نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک hormone adh ہے جس کو anti diuretic hormone اور oxytocin ہے جو کہ particularly produce ہو رہا ہوتا ہے تو جو anti diuretic hormone ہے اس کے لیے جو effects ہیں جو اس کے produce ہونے کے لیے basically signal ہوتے ہیں تو that is state of dehydration یعنی کہ جب low level of water ہوگا باڈی میں اس وقت production ہوگی decreased blood volume اور اس کے ساتھ low blood pressure تو یہ وہ stimulus ہوں گے جو anti diuretic hormone کی production کریں گے اس hormone کی production کی وجہ سے body میں جو blood volume ہے اس کو maintain کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ blood کے اندر موجودہ water content body میں جو water content ہے ان کو بھی balance کیا جاتا زیادہ ہوگی تو اس کی وجہ سے concentrated urine کی production سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جب یہ low production ہو رہی ہوگی that will responsible to produce a large amount of dilute urine تو اگر under secretion رہے تو large amount of dilute urine جو produce ہو رہی ہوتی ہے that leads to a disease called as diabetes insipidus تو اس کی secretions کو بھی balance رکھنا ہوتا ہے جب que oxytocin جو ہے that is released during child birth جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو que labor pain wave of contraction and relaxation یہ oxytocin جو ہے smooth muscles of the cervix and uterus پر act کر رہا ہوتا ہے جو que labor pain waves کی صورت پر آتی ہے جو oxytocin کی یہ اپنا کام کار رہا ہوتا ہے oxytocin کا ایک اور function جو ہے یہ progestron کو بھی inhibit کر رہا ہوتا ہے تو یہ lactating woman میں جو menstrual cycle ہے اس کو inhibit کرنے میں بھی help کرتا ہے oxytocin جو ہے یہ اس کی وجہ سے milk ejection کا کام تو milk production اور milk ejection دو different functions ہے milk production کے لیے جو hormone کام کار رہا ہوتا ہے that is leototrophic hormone جو کہ prolactin سمجھا جاتا ہے اور milk ejection کے لیے جو ہے وہ suckling جب ایک newly born baby جو ہے وہ suckling کرتا ہے تو اس وقت ایک stimulus ملتا ہے جس کی وجہ سے oxytocin کی production بھڑھتی ہے and ultimately leads for the milk ejection تو اس milk ejection کے phenomena کو let down reflex کا نام بھی دیا جاتا ہے جو کہ specifically oxytocin کی وجہ سے ہوگا تو ہم summarize کر سکتے ہیں کہ prolactin جو ہے وہ milk production کے لیے responsible ہے جب que oxytocin جو ہے وہ milk ejection کے لیے responsible ہوگا that was about the summary of the pituitary gland اور جو remaining glands ہیں جس میں adrenal gland ہے thyroid gland ہے اس کے بارے میں دیکھنے کے لئے چلتے ہیں next board کی طرف endocrine glands میں next gland ہم discuss کریں گے that is thyroid gland thyroid gland جو ہے structure اور location کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ biolog structure ہے یعنی کہ دو lobes پر مسلمل ہوتا ہے اور اس کی جو location ہے that is below the larynx and on either side of trachea یعنی کہ trachea کے دونوں sides پر اور larynx کے lower region میں یہ exist کرتا ہے اس کا جو hormone ہے جس کو ہم thyroxine hormone کہتے ہیں اس کا effect ہے وہ کہا intestinal tract nervous system and liver تو یہ وہ actually organs ہیں جن پہ hormones thyroxine اور calcitonin کا effect ہوگا تو hormones اگر دیکھیں تو اس میں بنیادی طور پر جو hormones آتے ہیں ان کو tri iodothyronin اور tetra iodothyronin مطلب iodine کے ایٹمز کے نمبر کی بنیاد پر tri iodine میں تین iodine جب que tetra iodine موجود ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو tetra iodine اور tri iodine کا نام دیا جاتا ہے T3 اور T4 میں سے thyroxine جو ہے وہ T4 کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے T3 is more potent than T4 لیکن اس کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں کہ T4 ہے وہ زیادہ دیر تک یا زیادہ ڈیریشن تک جو ہے وہ اپنی اکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے as compared to T3 so first one is the T3 and T4 and second hormone جو کہ اس میں موجود ہوتا ہے that is calcitonin تو پہلے ہم discuss کریں گے thyroxin جو کہ ایک ھارمون ہے اور اس میں آئیوڈین موجود ہونے کے وجہ سے اس کو ٹرائی آئیوڈو اور ٹیٹرائیوڈو کا نام دی جاتا ہے اس سے فیزیولوجیکل ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بنیادی طور پر ایک ایسا hormone ہے جو میٹابولیزم کو بیسل میٹابولیزم کو پرموٹ کرے گا اس کی جو بیسل میٹابولیزم پرموشن میں ایک پراپرٹی گلوکوز کیٹابولیزم کو انہانس کرنا ہے اور دوسرا نمبر پر کولیسٹرول سنسس کو بھی انکریز کرتا ہے سیکنڈلی یہ ڈیویلپمنٹ آف نروس سسٹم پرٹیکلرلی برین سیل ان فیٹس ان ان فٹ تو برین سیل کی دیویلپمنٹ کے لیے بھی یہ اپنا ایک رول پلے کرتا ہے مسل دیویلپمنٹ اور فنکشن آف مسل بھی اس کا ایک فنکشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیس آلسو رسپونس بل تیس گروت آلسو میٹوریشن آف سکیلیٹن نیکس جو لاسٹ پوائنٹ ہے جس کو یہ پرموٹ کرتا ہے تو یہ وہ گنیادی فنکشن تھے تو اگر ہم جنرل ورڈ استعمال کریں تو یہ گروت اور دیویلیمنٹ کے پروسس کو پرموٹ کرتا ہے جس میں دیفرن ٹائپ کے آرگن مسل ہو سکتے ہیں سکیلیٹن گیسٹو انٹرسٹانل ٹریک نروس سسٹم اور لیور اس کے ٹارگیٹڈ سٹرکچرز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ میٹا مورفوسس کا پروسس میں بھی ایک رول پلے کرتا ہے جیسے کہ فراغ کے ایڈلٹ ہونے کے لیے تیل کا لاؤس ہونا وہ بھی اسی ہارمون کے ایفیکٹس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی اوور سکریشن اور انڈر سکریشن کی وجہ سے کیا پروبلم آئیں گی تو اگر ہم اوور سکریشن کی بات کریں تو اس کی وجہ سے ہائیپر تھائرڈیزم جس کی وجہ سے جو ڈیزیز ہوتی ہے گریوز ڈیزیز اور اس ڈیزیز ایک ایسا فیکٹر ہے جو گریوز ڈیزیز میں observe ہوتا ہے جبکہ انڈر سکریشن میں ہائیپو تھائرڈیزم جو تھائرائیڈ گلینڈ کی سکریشن ہے وہ لو ہو جاتی ہے اور اس میں دو بیسک کٹیگریز میں اس کو کلاسیف کیا جاتا ہے اور اس ہی کو دوسرا نام ہم گویٹر بھی کہتے ہیں جو کہ دیو تو دیفیشنسی آف آئیوڈین ان دیائیٹ ہے اب اگر اوور سکریشن ہوتی ہے تو یہ فیزیولوجیکل ایفیکٹ جو ہیں وہ بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں ضرورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں جو کہ دیمیجنگ ہو سکتے ہیں اور انڈر سکریشن کے بعد دوسرا بیسک ہارمون ہے اس سے پروڈیوز ہونے والا that is کیلسی ٹونین جو ہے یہ ایکچلی بلڈ کیلشیم لیول کو مینٹین کرنے کے لئے رسپونس بل ہوتا ہے اس کا سٹیمولس دیکھیں تو that is رسپونس بل to be سکریٹ ایف دیر is ہائیپر کیلسی مطلب کہ بلڈ کے اندر کیلشیم کا لیول اگر ہائے ہو تو یہ ہارمون جو ہے اور اس کے ایفیکٹ کیا ہوں گے بلڈ کیلشیم لیول کو لور کرنا لور کرنا ہائیپو کیلسی میا کے لیے نہیں رسپونس بلکہ مینٹین کرے گا ایک خاص لیول تک اس کو کم کرے گا جو کے باڈی کے نارمل فنکشن کے لیے ریکوائیڈ ہے اگر اس کی اوور سکریشن ہو جائے تو اس کی اوور سکریشن کی وجہ سے بلڈ کیلشیم لیول کم ہو سکتا ہے اس کے فیکٹ دیکھئے تو یہ کیلشیم ڈیپوزیشن ان بون کے لیے کیلشیم کو ڈیپوزٹ کرنے کے لیے strength آف بون بھڑتی ہے اس سے سکیلیٹن بہتر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیکریز کرتا ہے absorption بائی انٹسٹائن اور اس کے ساتھ ساتھ reabsorption بائی رینل ٹیبیول اور اس کے ساتھ ساتھ absorption بائی انٹسٹائن اس کو ڈیکریز کرتا ہے تو لور سائیڈ پر ایرو کا مطلب جو کہ calciton ان کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اس کی over secretion اور under secretion جو ہے انٹسٹائن لاتی ہے جو کہ ultimately kidney stone اور muscular activity اس کے ساتھ ساتھ nervous activity کو بھی disturb کر دیتی ہے تو یہ thyroid gland سے produce ہونے hormone ہم نے دیکھے next board کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ ہم parathyroid gland اور اس سے ریلیز ہونے والے hormone کو ڈسکس کریں پیرا thyroid gland جیسے کہ اس کا نام ہے parathyroid تو thyroid کے peripheral یا para کے سائیڈ پہ تو اس وجہ سے these are located on thyroid یہ two pairs کی صورت میں یا four in number ہوتے ہیں جو کہ thyroid gland کے اپر موجود ہوتے ہیں اس لئے ان کو parathyroid کا نام دیا جاتا ہے اس سے جو most important hormone produce ہوتا ہے that is parathormone parathormone جو ہے antagonistic to calcitonin ہے parathormone کا کام بھی blood calcium level کو maintain کرنا ہے لیکن اس کا stimulus calcitonin کے stimulus کے exactly opposite ہوتا ہے کیسے تو ہم اگر اس کے stimulus کو دیکھیں تو that is hypocalcimia اور اس کے مقابلے میں calcitonin میں ہم نے کہا تھا hyper calcimia ہوتا تو اس stimulus اس کے opposite ہے اس کا کام بھی blood calcium level کو maintain کرنا ہے اگر اس کی over secretion یا under secretion ہوتی ہے تو کیا problem جا سکتی ہیں over secretion کی وجہ سے parathyroid gland tumor ہو جاتا ہے مطلب over secretion کی وجہ سے ایک تو secretion of the parathormone بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ number of cells secreting the parathormone ان کی بھی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے that ultimately leads to the tumor formation ایک tumor formation ہو گیا دوسرے number پر اس hyper calcimia ہو گا جو کہ ultimately responsible ہو گا تین activity میں depressed کرے گا اور kidney stone formation میں جو ہے وہ اپنا role play کرے گا اب اس کی over secretion کی وجہ سے اگر kidney stone formation ہو رہی ہیں تو calcitonin کی underscretion کی وجہ سے kidney stone formation ہوگی تو یہ دونوں جو antagonistic کام کر رہی ہوتے ہیں یعنی کہ over secretion of parathormone کی ویجہ سے effect آ رہے ہیں وہ underscretion of calcitonin کی ویجہ سے effects آئیں گے اور وائس فرسہ بھی یہ بات ٹھیک سمجھی جائے گی underscretion کی وجہ سے جو problem آئے گی وہ hypocalcemia ہوگا جس کی وجہ سے that is responsible to enhance the neuron excitability اور ultimately muscular activity کو بھی disturb کرے گا that can leads to the tetney تو یہ وہ بنیادی problems ہیں جو کہ parathormone کی over scretion یا underscretion کی وجہ سے ہو سکتی ہیں next جو ہے that is pancreas pancreas ایک ایسا gland ہے جس کو ہم dual gland کا نام دیتے ہیں because it is responsible to create یا produce the endocrine as well as exocrine secretions تو اسی وجہ سے اس کو dual gland کا نام دی جاتا ہے اس میں جو endocrine secretions ہوتی ہیں اس کے لیے جو cells ہوتے ہیں these are called as islets of langer hands کیونکہ جب ہم logical studies کرتے ہیں تو اس میں پیچز کی صورت میں یہ show ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کو islets of langer hands کا نام دیا جاتا ہے جو کہ exocrine activity ہے اب اگر ہم islets of langer hands جو کہ ہمارا یہاں پہ basic concern endocrine gland سے ہے تو ہم islets of langer hands سے سپیشلی بات کریں گے تو islets of langer hands میں different type cells ہوتے ہیں جس میں alpha beta delta and many others تو یہاں پہ ہم دو basic cells جو جبکہ beta cells smaller in size ہوتے ہیں and more in number ہوتے ہیں تو ان کی percentage بھی بات کی جائے تو alpha cells وہ lesser in number ہوں گے جبکہ beta cells more in percentage ہوں گے alpha cells سے جو hormone produce ہوتا ہے that is glucagon جب beta cells سے insulin اور اسی طرح سے another delta cell سے جس other hormones can also be produced by the islet of longer hands of pancreas alpha cell glucagon produce کرے ہیں اور beta cell insulin produce کرے ہیں what will be the stimulus for the production of glucagon as well as insulin to glucagon کی production کے لیے hypoglycemia مطلب blood glucose level جب کم ہوگا تو glucagon produce ہونا شروع ہوگا that will be responsible for the conversion of glycogen into glucose تاکہ blood glucose level high کیا جا سکے تو اس کے effects میں that will be responsible to increase the blood glucose level وہ increase کس طرح سے کیا جا سکتا ہے ایک process اس میں glycogen کو glucose میں convert کیا جائے گا جس کو glycogenesis کا نام دیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے fatty acid metabolism کا process جائے گا جبکہ beta cells جب insulin کی production کرتے ہیں تو وہ stimulus کیا ہے against opposite to the glycogen hyper glycemia اب اس کے لئے stimulus تھا hypoglycemia insulin تب produce ہوگا جب blood glucose level higher اور اگر blood glucose level higher تو اس سے insulin کی production سے کیا effect آتا level کو decrease کرتا ہے کس طرح سے decrease کرتا ہے اس کے different ways ہیں پہلا طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے جو body cells ہیں ان سے glucose uptake increase ہو جاتی ہے تاکہ blood glucose level کم ہو دوسرے نمبر پہ glycogenesis مطلب جو glycogen ہے اس کی production بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ cellular respiration کو increase کر دیا جاتا ہے تو یہ more than one ways use کیا جاتے ہیں جس کے ذریعے blood glucose level کو کم کیا جائے گا تو insulin نے blood glucose level کو کم کرنا ہے اور glukagon نے blood glucose level کو بڑھانا ہے اس کی جو over screxion یا under screxion ہے ultimately disturbance کی طرح جائے ان کی کے ہمارے آج کے syllabus کا حصہ نہیں ہے ہم صرف endocrine secretions پہ focus کر رہے ہیں next gland جو ہے that is adrenal gland تو اس کے لئے چلتے ہیں next board adrenal glands جیسا کہ نام سے واضح ہے adrenal associated to kidney تو یہ بنیادی طور پر kidney کے upper surface پر موجود ہوتا ہے جس کے دو part جو کے سائیڈوں پر ہے cortex کا نام دی جاتا ہے اور جو inner core ہے central region ہے اس کو middle کا نام دی جاتا ہے تو اس لئے اس کو adrenal cortex اور adrenal middula کا نام دیا جاتا ہے ان ریجن سے different types کے hormones ہوتے ہیں تو ان کو ریجن کے نیم کی بنیاد پر cortical hormones اور middular hormones کا نام دیا جاتا ہے اگر ہم adrenal cortex سے cortical hormone ہے اس کی بات کریں تو اس سے بنیادی طور پر دو طرح کے hormones glucocorticoid and mineralocorticoids produce ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ androgen اب جو glucocorticoid ہے جس کو cortisone بھی کہا جاتا ہے that is responsible to regulate the blood glucose level اب جو mineralocorticoid ہے یہ بنیادی طور پر ایک ایسا hormone ہے جو کہ blood minerals کو regulate کرتا ہے جس میں خاص طور پر sodium level کو regulate کرنے کے لئے aldosterone ہوگا تو reabsorption of sodium iron from the kidney tubules وہ associated ہوتا ہے with the secretion of aldosterone تو اس کو ہم principal جو hormone اس سے آتا ہے that is androgen andro male and generation یا production تو یہ male characters کی particularly production کے لئے responsible ہوتا ہے جس میں main hormone testosterone ہے اب اگر ہم ان hormones کی جو glucocorticoid اور mineralocorticoid ہے اس کی بات کریں تو یہ ان کی over secretion اور under secretion جو ہے وہ مختلف قسم کی diseases کرتے ہیں جس میں cushing disease ہے اور addison disease ہے اب یہ دونوں diseases جو ہیں جیسے balance of the glucose اور mineral کرنا ان کا کام ہے تو جیسے ہی اس کی over secretion یا under secretion ہوتی ہے تو that will leads to the disturbance in general metabolism جس کی وجہ سے glucose کا level disturb ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے secondary characters جو ہیں جو کہ human male secondary sex characters کی development ہو گی جبکہ female کے case میں اس کا کام skeletal muscles ہیں ان کی development میں ہو گا اور to the adrenal cortex اگر ہم دوسرا پارٹ دیکھیں جو ہمارے پاس adrenal glands ہیں تو اس میں adrenal middella اور اس سے produce ہونے ہارمون جو ہیں ان کو نام دی جاتا ہے middler hormone جس میں epinephrine جس کو adrenaline بھی کہا جاتا ہے and nor epinephrine جس کو nor adrenaline بھی کہتے ہیں اب یہ دونوں hormone کو emergency hormones کا نام دیا جاتا ہے یہ emergency hormone اس لیے ہیں because they are responsible to be produced during the emergency condition اور اس کا effect جو ہے وہ synergistic effect ہوتا ہے یعنی کہ reinforce کرتے ہیں activity of sympathetic nervous system کو اور یہ synergistic effect کرتے ہیں اور state of emergency اس لیے ان کو emergency hormone بھی کہتے ہے اس کے جو effects ہوں گے وہ responsible to enhance the blood pressure یہ bronchial dilation کو بھی promote کرتے ہیں اور اس کے ساتھ nor adrenaline جو ہے وہ peripheral vasoconstriction یعنی کہ blood vessels کے construct کرنے کے لیے اپنا ایک role play کرتا ہے اب ان hormones کی اگر over secretion ہوتی اور باقی different problems اس سے ہو سکتی ہیں جب اگر under secretion ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو fail to combat the emergency مطلب experimentally کچھ mice میں اس hormones کی secretions کو یا adrenal medallery part کو remove کر کے دیکھا گیا تو they have not capacity to withstand the cold environment تو وہ اپنی نہیں کر پاتے جس وجہ سے ہم consider کرتے ہیں کہ emergency کو cop نہ کرنے کی capacity جو ہے وہ آجاتی ہے so that is the most important hormone which is commonly called as emergency hormone next gland دیکھئے تو that is gonads gonads ایک general term ہے جو کہ endocrine tissue کے طور پر کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایسے special kind کے glands ہیں جن سے hormones produce ہونے کے ساتھ ان سے gametes کی production بھی ہو رہی ہوتی ہے جیسے کہ gonads کو دو basic categories میں classify کیا جاتا ہے on the basis of gender جس میں ہم کہتے ہیں that is in the case of females called as ovaries and in the case of males that is called estrogen and progesterone ہیں اور اس کے علاوہ egg کی production بھی ovaries سے ہو رہی ہوتی ہے جبکہ ہم testes کی بات کرتے ہیں تو testes سے hormone produce ہو رہا ہوتا ہے that is testosterone اور اس کے علاوہ sperm کی production بھی gamete کی production کی طور پر ایک main function ہے testes کا to ovaries کے hormone دیکھیں اب اگر ہم estrogen اور progesterone دیکھیں تو estrogen جو ہے وہ ایسا hormone ہے جو کہ mature follicle سے جس کو graphene follicle بھی کہا جاتا ہے یا ripened follicle کا نام دی جاتا ہے اس سے produce ہوتا ہے تو that is secreted by graphene follicle اسی کو mature follicle اور اسی کو ripened follicle بھی کہا جا سکتا اس کا ایک جنرل سا production کا ایک mechanism دیکھیں تو بنیادی طور پر anterior pituitary سے hormone produce ہو رہا ہوتا ہے follicle stimulating hormone follicle stimulating hormone ovary کے اندر آکے follicle cells کی development کے لئے responsible ہوتا جس primary secondary اور tertiary and graphene follicles بنتے ہیں جیسے follicles مچور ہونا شروع ہوتے ہیں تو ان سے follicle سے produce ہونا شروع دیتا ہے estrogen اور estrogen جو ہے وہ inhibit کر دیتا ہے FSH کو اور اس کے ساتھ ساتھ uterine wall کی جو thickness ہے جو endometrium کی thickness ہے اور vascularization اس کو start کر دیتا ہے جیسے ہی یہ thickness start ہوتی ہے vascularization ہوتی ہے تو ultimately estrogen کا level کو کم کرے گا اور LH کو بڑھا دے گا تو LH کے بڑھنے کی وجہ سے ovulation کا process ہو جاتا ہے جو کہ ultimately پھر corpus luteum کی development میں help کرتا ہے اب اگر estrogen کا level جو ہے جب distraub ہو گا تو اس کی وجہ سے مختلف problems آسکتی ہیں جیسے menstrual cycle کا جو دیلے ہونا یا menstrual cycle کا early ہونا جو اس estrogen کی secretions پہ under secretion پہ depend کرے گا اس کے ساتھ progesteron that is responsible to be produced by corpus luteum جس کو ہم ruptured follicle کا نام بھی دیتے ہیں تو یہ اس سے produce ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ during pregnancy اگر ہم non pregnant کچھ دیر کے بعد اگر pregnancy نہ ہو اگر fertilization نہیں ہوتی تو یہ degenerate ہونا شروع جاتا ہے اور progesteron کا level decrease کر جاتا ہے اور اگر pregnancy ہو جاتی ہے تو ultimately corpus luteum کے ساتھ primary structure کے ساتھ ایک secondary structure بن جاتا ہے جس کو نام دیتے ہیں placenta اور اس سے بھی یہ progesteron کی production ہو رہی ہوتی ہے تو progesteron ان دونوں سے produce ہو گا اب جو اس کا کام ہے progesteron کا یہ follicle stimulating hormone کو inhibit کرتا ہے تاکہ further new menstrual cycle نہ سٹارٹ ہو سکے اس کے ساتھ سپریس کرتا ہے ovulation کو اس لئے اس کو birth control pills میں بھی use کیا جاتا ہے اور progesteron میں یہ یاد رکھئے estrogen کا کام ہے thickness and vasculorization of the uterine wall کو start کرنا اور progesteron کا کام maintain کرنا اگر pregnancy establish نہیں ہوتی تو progesteron کا level decrease کرتا ہے due to the destruction of the corpus luteum اور ultimately menstruation start ہو جاتی ہے تو اس کا progesteron کا level ہے اس کے disturb ہونے کے وجہ سے بھی مختلف problems آسکتی ہیں جیسا کہ pregnancy کے دوران اگر اس کی under secretion ہوتی ہے یا اس میں problem آتی ہے تو that may lead to the process of miscarriage secondly testis کے بارے میں بات کریں جو کہ particularly جو hormone produce کر رہا ہوتا ہے testosteron اور اسی کو specifically کہا جاتا ہے 17 beta hydroxy testosteron یہ testis کے interstitial cells سے produce ہو رہا ہوتا ہے in response to interstitial cell stimulating hormone جس کو female کے case میں luteinizing hormone کا نام دیا جاتا ہے that is produced from the anterior pituitary اس کا جو کام ہے وہ کیا کرے گا maturation of male reproductive organ اور اس کے ساتھ sperm production یہ بھی secondary sex characters کی development میں ایک اپنا role play کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا main function جو ہے وہ sperm production کو enhance کرنا ہے اگر sperm production جو ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو ایک another hormone inhibin produce ہوتا ہے جو sperm production کو decrease کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کام basically sperm production کو maintain کرنا balance that was about the testes کچھ اور جو important endocrine glands ہیں ان کو جاننے کے لئے چلتے ہیں next board کی تیسٹسٹرون کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں other endocrine glands کی تو اس میں مختلف قسم کے glands ہماری باڈی میں جیسے start of the lecture پہ ہم نے کہا approximately twenty types کے جو endocrine glands ہیں وہ ایک human body میں موجود ہوتے ہیں جس میں سے most important ہم نے بات کی next one کچھ hormones جو ہیں وہ gut سے بھی produce ہوتے ہیں جیسے کہ gastrin secretin and colicistric anin اب جو gastrin ہے یہ stomach wall سے produce ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح سے secretin جو ہے وو دیوڈینم کی wall سے produce ہو رہا ہوتا ہے اب gastrin اس وقت produce ہوگا when there is more protein food in our diet اس کو ہم کہیں کہ gastrin produce کر رہا ہے اور جیسے ہی more acidic food towards the ddenum جائے گی تو پھر secretin production ہوگی جو کہ gastric acid producing hormone کو gastrin inhibit کرے جب کے pineal gland کی بات کریں جو کہ hypothellemus کے ساتھ brain کے part میں موجود ہوتا ہے that is responsible to produce two kinds of hormone melatonin and milanotonin یہ دونوں hormone جو ہے وہ مختلف کام کرتے ہیں جیسے melatonin جو ہے وہ خاص طور پر ہماری body rhythms جو rhythmic activities ہیں ان کو maintain کر رہا ہوتا ہے جب کہ milanotonin جو ہے وہ اس کا کام جو ہے reverse of darkening effect ہے جو کہ خاص طور پر milanocyte stimulating hormone کے antagonistic کام کرتا ہے جب کہ thymus gland جو ہے وہ produce کر رہا ہوتا ہے thymocin جو que machination of t lymphocyte کے لئے کام کرتا ہے جو کہ heart کے قریب موجود ہوتا ہے اس طرح سے placenta جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ یہ pregnancy کے دوران صرف بنے گا اور اس سے پریجسٹرون کی سیکریشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ مختلف even کہ some nerve cells جو ہیں وہ بھی hormones کی production کرتے ہیں اور مختلف hormones کی production ہو رہی پین کو بلوک کر دیتے ہیں تو یہ وہ مختلف glands ہیں یا hormones ہیں جو کہ human body میں اس کے لابہ kidney سے hormone produce ہو رہے ہوتے ہیں جس میں most important hormone erythropoietin ہے جو کہ red blood cells کی development میں اپنا role play کرتا ہے اسی طرح سے heart ہے اس سے hormone produce ہو رہے ہوتے ہیں تو مختلف hormone مختلف structure سے produce ہو رہے help کرتے ہیں second part جو کہ ہمارے syllabus کا ہے that is actually feedback mechanism feedback mechanism جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اگر ہم by definition دیکھیں تو that is a type of interaction interaction کس میں ہے between controlling mechanism is itself controlled by products of reaction it is controlling تو actually controlling mechanism of and product of reaction کی دران interaction ہو یعنی کہ ہم دوسرے term سے بھی دوسرے طریقے سے define کر سکتے ہیں that is actually detection of change and signaling for effector's response یعنی کہ جو effector ہے اس کا response حاصل کرنے کے لیے جو detection of change ہے اگر اس کی reverse ہو یا inverse response ہو جائے تو اس کو negative feedback کہتے ہیں اور اگر اس کی favor میں response آ جائے اس جو change ہے اس کے response کو amplify کر دیا جائے تو اس کو نام دیں گے positive feedback mechanism تو actually feedback کا کام جو ہے وہ change detect کی گئی ہے اس کے لیے response create کرنا یا جو reaction کی product بنی ہے وہ control کریں جو کہ mechanism of controlling the reaction ہے اس کو تو اسے ہم نام دیتے ہیں feedback mechanism اب اس کو ہم جیسا کہ classify کرتے ہیں دو category اس میں negative feedback mechanism and positive feedback mechanism negative feedback mechanism میں یہ inhibitory response create کرتا یعنی کہ inverse response کرے گا جب جو positive ہے excitatory یا amplifying response ہے وہ اس سے produce ہوگا so that is the main difference جو negative ہے وہ stabilise کرتا ہے system کو normal homeostatic function کو maintain کر رہا ہوتا ہے جب positive جو ہے وہ rare ہوتا ہے اور non homeostatic ہے یعنی کہ homeostatic system کو normally disturb کر رہا ریئرلی دیکھا جاتا ہے اگر ہم negative feedback example دیکھیں تو مختلف example ہوتی ہیں جیسے جو blood glucose level کو maintain کرنے کے لیے یا body temperature کو adjust کرنے کے لیے دو قسم کے hormone pancreas سے produce ہو رہے ہوتے ہیں insulin and glucagon تو اس کے اگر ہمارے پاس stimulus ہو سکتا دو طرح کا اگر first stimulus یہ ہے hyper glycemia جیسے ہی blood sugar level بڑھا تو ultimately کیا ہوگا pancreas کی طرف signal آئے گا اور اس signal کی وجہ سے پانcreas پر signal آیا اور اس نے پروڈیوز کیا hormone insulin جیسے ہی hormone insulin پروڈیوز ہوا تو insulin کیا کرے گا that responsible to convert the glucose into glycogen جو کہ liver کے اندر store ہونا شروع ہو جائے گا اور جیسے ہی یہ convert ہوا تو blood glucose level کم ہو جائے گا تو that will be the fifth process اب یہ ایک sequence جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا اس کے opposite کون سا ہوگا جس میں کہیں کہ hypoglycemia detection ہوئی pancreas گا جو ہمارے پاس glycogen موجود ہے اس کو glucose میں convert کر دے کیونکہ hypoglycemia تھا تو glycogen کو glucose میں convert کیا جائے گا تو ultimately condition کیا ہو جائے گی high blood glucose level تو اس سے یہ بات اندرسٹینڈ کر سکتے ہم اس process سے کہ جو change detect ہوئی اس کے inverse response آ جائے blood glucose level higher detect ہوا تو low کرنے کے لیے ایک hormone produce ہونا شروع گیا اسی طرح سے اگر low blood glucose level detect ہوا تو اس کو بڑھانے کے لیے hormone produce ہونا شروع گیا اس کے انقابلے میں positive feedback میں amplifying process ہوتا ہے جو stimulus آئے گا اسی کو enhance کیا جائے مثال کے طور پر release of oxytocin at the time of labor pain ہوتا کیا ہے کہ جس وقت child birth کے time پہ ایک force ملتی ہے جو کہ cervix اور uterine wall پہ جو کہ ایک اس کے neurones جو ہے وہ brain تک اپنے message کو بھیجتے ہیں اور وہاں سے ایک releasing factor produce ہوتا ہے اور hypothalamus جو ہے tissue پہ جو uterine wall اور muscles of the cervix ہیں اس پہ attack کرتا ہے جس کی ویسے contraction and dilation کا process ہوتا اور ultimately child birth کے process کو promote کر دی جاتا ہے تو اس سے ہم نے دیکھا کہ stimulus آیا جو کہ uterine wall کو جو ہے وہ پہ جب effect stimulus آیا تو اس ہی نے actually لی اس process کو amplify کیا ہے with the help of oxytocin تو جب بھی ایک process جو ہے وہ کسی stimulus جو ہے وہ اس کا process کو enhance کر دیا جائے تو positive ہوگا اور اگر inverse response دیا جائے تو negative ہے اسی طرح سے suckling سے جو milk sucking کا process ہے suckling baby کی طرف سے وہ بھی positive feedback mechanism کا process ہوتا ہے اس کے علاوہ مختلف non homeostatic condition میں جو diseases کے case میں جو problems کے case میں ہوتا ہے وہ normally positive feedback کو سمجھا جاتا ہے یہاں تک آج کا ہمارا lecture complete ہوا امید ہے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھانے میں کام یاب رہا اگلے lecture تک اللہ حافظ